اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے ڈکر وحید ایسن ویٹنری ٹی وی میں خوش حامدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سستا وندہ بنانے کے بارے میں ہے کہ کیسے ہم ایک سستا اور بہترین قسم کا وندہ بنا سکتے ہیں جو جانور کو نہ صرف صحت مند کرے گا بلکہ اس کی دودھ کی پروڈکشن بھی بڑھائے گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ کچھ اور ویڈیوز کی جو ہے آپ کے سامنے سکرین شاٹس وہ شیئر ہو رہی ہیں مخلوق ٹاپکس کے بارے میں میں نے یہ بنایا ہوا ہے یہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہی ہیں مخلوق ٹاپکس جو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں آپ ضرور دیکھیں اور ان کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ کے حکم سے اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں تو آئیے بڑھتے ہیں آپ وندے کے فارمولے کی طرف جو کہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلا جوز ہے مکئی مکئی آپ نے تیس کلو لینی ہے یہ بڑی آسانی سے آپ کو مل جائے گی اور سستی بھی ہے اس کے بعد دوسرا جوز ہے رائس پالش جو ٹوٹے ہوئے چاول ہیں وہ آپ نے بیس کلو لینے ہیں اس کے بعد کھل بنولا ہے وہ آپ نے بیس کلو لینی ہے اس کے بعد چوکر ہے یہ گندم کا چوکر ہوتا ہے یہ آپ نے تیس کلو لینے ہیں یہ تینوں جو چار جوز ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس کے بعد آپ نے کیلشیم پاورڈر بڑے اچھی کالٹی والا لینے ہیں جس طرح LS منرلز یا ALC منرلز یہ آپ نے دو کلو لینے ہیں اس کے بعد کالا نمک یہ آپ نے ایک کلو لینے ہیں کالا نمک جو ہے وہ حازمے پہ بڑا اچھا ایفیکٹ ڈالتا ہے یہ حازمہ بہتر رکھتا ہے اور ساتھ سفید نمک یہ آپ کی تھوڑے بہت جو منرلز کی کمی ہے سوڈیم اور کلورین کی اس کی کمی کو دور کرے گا اور بڑا اچھا ہے یہ بھی حازمے میں ایک بہتری کہتا ہے تو یہ آپ نے ساری چیزیں لے لینے ہیں اس کو اچھی طرح آپ نے پسوا لینا ہے مکس کر لینا ہے اور جانوروں کو آپ نے ڈالنا ہے اگر گائے آپ کے پاس جو دو کلو دن کا دودھ دے رہی ہیں تو اسے آپ کم از کم ڈیڑھ کلو روزانہ دے اور اگر آپ کے پاس گائے جو ہے وہ پانچ کلو دودھ دے رہی ہیں تو اس کو آپ کم از کم تین کلو دیں اگر آپ کے پاس گائے جو ہے وہ آٹھ کلو دودھ دے رہی ہیں تو اسے آپ کم از کم چار کلو ونڈا یہ روزانہ دیں انشاءاللہ جیسے آپ ونڈا دیں گے تو ساتھ ساتھ اس کی جو پروڈکشن ہے جو ملک پروڈکشن ہے جو دودھ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اور اگر دس کلو دودھ دے رہی ہے تو اسے آپ کم از کم پانچ کلو ونڈا دیں یہ فارمولا بہت ہی اچھا اور آزمودہ ہے میں نے مقلب پیشنٹس کو یہ فارمولا بنا کر دیا تھا اور ان کے جانوروں کا چاہے وہ دودھ دینے والے تھے چاہے گبن تھی ان کو بڑا ایکسلینٹ ریزرڈ ملا ہے تو تب ہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو آپ بھی یہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور کمیٹس میں یہ ہے میرے ورس ایپ نمبر پر ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا ریزرڈ ملا ہے تو دعا میں یاد رکھیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچ سکی رہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ